اسلام علیکم ویورز جی ویورز آج ہم بات کریں گے عورت مارچ کی عورت مارچ کی مقاصد کیا ہے ماروی سرمد آخر کون ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے اور کون سے وہ ناصر ہیں جو سو عورت مارچ کی پیچھے ہیں ان سب پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں جی ویورز ابتداء میں آپ کو دلچسپ بات بات آتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت لگ بگ ڈیل ڈاک کے قریب انجیوز کام کر رہی ہیں یقین انہا بھی میرے طرح ایران ہوئے ہوں گے کہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں انجیوز کیا کام کر رہی ہیں اور ان کے امداد کہاں سے آ رہی ہے وہ ہمیں گرونڈ پر کام کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتی آٹھ اکتوبر کا زلزلہ ہوئے اور کوئی قدرتی آفت آپ کو امیشہ عیدی فانڈیشن سلانی فانڈیشن الخدمت فانڈیشن اور دوسری فلائی جماعتیں ہی میدان میں نظر آتی ہیں تو یہ انجیوز آخر کونٹ سے کام کر رہی ہیں جی ناظرین یہ وہی انجیوز ہیں جو امیشہ سے پاکستان میں منفی کردار میں سرگرمی عمل رہی ہیں پچھلے دورے عکومت میں سابق وزیر داخلہ نے ان انجیوز پر پبندی لگوانے کی کوشش بھی کی کیونکہ یہ انجیوز پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث بھی رہی ہیں ان انجیوز کو امیشہ فارن فرننگ سے آتی ہے اورت مارچ ہو آسیہ بی بی کے ریای ہو یا لاپتہ افراد کی بات یہ انجیوز ہمیشہ آپ کو موسمی پرندوں کی طرح باہر نظر آئیں گی اورت مارچ دراصل یورپ کے نعرے مائی بویڈی مائی چیس کا چربہ ہے جو کہ ابھی پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے اورت مارچ کے حوالے سے اس وقت سب سے متنازع کردار ماروی سرمت کا ہے ماروی سرمت ای فیمنسٹ ہیں اور یو این ڈی پی کی پاکستان میں نیشنل پیشلی سی ایڈوائزر بھی ہیں جو کہ پاکستان اور اسلام مخالف سرگرمیوں میں ہمیشہ صفحہ اول میں رہی ہیں وہ ہمیشہ سیکلر قوتوں کی احامی رہی ہیں خلیل اور ایمان سے پہلے وہ آفظ عمداللہ زید حامید مفتی نحیم اور مجودہ سینیٹر علی محمد خان سے ٹی وی شوز میں بتمیزی کر چکی ہیں اورت مارچ میں ماروی سرمت کے ساتھ دوسرا مرکزی کردار ایمان مزاری کا ہے جو کہ شیری مزاری کے بیٹی بھی ہیں ایمان مزاری ہمیشہ سے قومی سلامتی کی اداروں کی مخالفت اور سیکلر نظریات کی حامی رہی ہیں بارز یہ کہ مجودہ عورت مارچ کے پیچھے وہی سب لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اسلامی فلائی ریاست ہونے کے مخالفین بھی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان مخوطین کی حقوق کی کمی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ مخوطین کو تینتیس پرشنٹ کی نمائن کی دی گئی ہے تو پھر عورت مارچ پہ اتنا ویلہ کیوں ہے اصل میں عورت مارچ اور ماروی سرمت جیسے لوگ ان لوگوں کا ایجنڈا پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست سے لیبرل سیکل ایڈ سٹیٹ بنانا ہے ماروی سرمت ہمیشہ سے پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کرتے رہی ہیں ان کو انسانی حقوق اس وقت جات کیوں نہیں آتے جب آپ یہ صدقی کی بات کی جاتی ہے کشمیر میں مظالم ہوں چاہے انڈیا میں مسلمانوں پر حالی تشدد آپ کو کسی موقع پر انسانی حقوق کے چند کے نظر نہیں آئیں گے ہمیشہ ماروی سرمت اور دوسرے منسلمین اس من لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے جو پاکستان اور اسلام مخالف ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں وہ چاہے منظور پشتین ہو آسیا بی بی کی رہائی ہو چاہے میرا جسم میری مرضی والے لیبرل جی تو ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں